آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ ویڈیو پر آئیے ہم اس شاعر کو آواز دینے جا رہے ہیں جو پچھلے چالیس پہنٹالیس برسوں سے مشاعرے کی رونق زینت وقار بنا ہوا ہے اسے ہم جمیل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں ان کا ایک شعر ہے کہ بہت بلند سزا میں تیری پتنگ سہی مگر یہ سوچ لے کی دور کس کے ہاتھ میں ہے مشاعرہ بہت کامیاب رہا ساجد خان کو مبارک بات دیتا ہوں اور صدر موصوف کو اور مہمانہ میں خصوصی کو التماس کر رہا ہوں محترم جناب جمیل خیر آبادی صاحب سے انہیں میں دعوت سخت دینے جا رہا ہوں وہ تشریف لائے ہیں اور مہمان ہمارے جائے صاحب بھی آن تشریف رکھتے ہیں اور آخری لمحہ تک وہ شاعروں کا ساتھ دیں گے حضراج راج 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 آپ کا جمیل آزمگر کا جمیل اس خطے کا جمیل یہ میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمیل کو آپ نے جمیل بنایا ہے ہمارے وفا بھائی نے کہا کہ چالیس پہتالیس سال سے یہ مشاعرے پڑھ رہے ہیں ڈائیس کے لوگ جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئی ہیں براہ کرم گفتگو نہ کریں اور شاعر کے شیر کو سنیں جنابِ صدر فائضان صاحب اور بھی ہمارے بہت عزیز ترین دوست اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں دلشاد کانپوری میں دو شیر پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں ہزاروں شیر آپ کو میرے یاد ہیں یہی میرے لئے کیا کم ہے دو شیر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرنا ہوں ماجد بھئی اس موقع پر مجھے فنانظامی کا ایک شیر یاد آیا نہ جانے کیوں ارشاد فنانظامی نے بہت پہلے کہا تھا کہ ترقے تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے ترقے تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا گابت لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا ایک سال پورا لگا دیتے ہیں ہمارے ساجد بھائی اس مشاعرے کو سجانے کے لیے بلکہ آپ کو یہ مشاعرہ دینے کے لیے ایک سال کی محنت ہے ان کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج مجھے مدراس میں ہونا تھا مگر آپ یقین جانئے ان سے میرا کوئی پیمل کبھی نہیں تیہ ہوتا ہے میں ان کی محبت پہ حاضر آتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آخری ساس تک جب جب یہ مجھے یاد کریں گے میں آؤں گا آپ کے مشاعرے میں صرف اس لیے کہ یہ ایک تنہا آدمی ہے جو اس علاقے کو اتنا بڑا مشاعرہ دے رہا ہے تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے ہم وہ تمام مشاعرے چھوڑ کے ساجد بھائی کے مشاعرے میں آنا چاہیے میں حاضر آیا مطلع پیش کرتا ہوں سنے ازراد اس سے پہلے چار مصری اس کے بعد دو شیر چار مصری اور دو شیر مطلع یہ ہے کہ اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے کوئی بھی شے نظر انداز نہیں ہوتی ہے اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے کوئی بھی شے نظر انداز نہیں ہوتی ہے فتنے برپا نہ کرو خوش میں آؤ ورنہ اس کی لاتھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے کیا کہنے ہیں جمیل صاحب کا وہ 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 خوش میں آؤ ورنہ بہت خوب وفا بھائی ذرہ نوازی کا شکریہ فتنے برپا نہ کرو خوش میں آؤ ورنہ اس کی لاتھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے بہت بہت کم ٹائم رہ گیا کئی فرمایشیں ہیں یہ گڑو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور زید خان صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ وہ مجھے گاڑی سے شاہ گن سے یہاں تک لائے جیسے آپ دوستوں نے ہمیشہ مجھے سنا ہے سنیے بیچ بیچ میں مجھے خوشی حاصل ہوئی اس مشاعرے میں اور کچھ موڑ ایسے آئے مشاعرے میں جو مجھے افسوس بھی ہوا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ اس مشاعرے کو ہم نے ملکزادہ منظور صاحب کو دیکھا چلاتے ہوئے عمر قریشی صاحب کو دیکھا مشاعرہ چلاتے ہوئے اسی خطے میں جو ہے انور جلال پوری نے مشاعرے میں جو ہے بادشاہت کی ہے آج یہ کیا ہو گیا ہمارے اس دیار کے لوگوں کو کہ مشاعرے کی خصوصیت کو بھول گئے مشاعرے کی حقانیت کو بھول گئے کیا گزرتی ہوگی انہوں نے ہمارے ملکزوں کے اوپر جنہوں نے اپنے خون پسینی سے مشاعروں کو زندگی دی بہرحال میں ہاتھ جوڑ کے خاص طور سے اپنے آزم گھڑ کے ان دوستوں سے ان بچوں سے کہوں گا کہ دیکھئے ہم لوگ چالیس پہتالیس سال مشاعرے پڑھ لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مشاعروں کو سجانا ان کو سمارنا یہ دوستو آپ کی ذمہ داری ہے ہم نے اپنا کام کر دیا